حضرت علماء صاحب زادہ نبید حیدری صاحب اپنے خوبصورت اور دلنشی انداز میں افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور عقیدے کی اصلاح جو آج مزبانوں کی فرمائش بھی تھی کہ آج ذکر ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے آج یہ مزبانوں کی فرمائش بھی تھی کہ عقیدے کے تعلق سے کچھ بات ضرور ہونی چاہیے تو بہرحال چونکہ علامہ صاحب موجود تھے تو یقیناً یہ انہی کا حق تھا اور جس بہتر انداز سے وہ کر سکتے ہیں اس انداز سے ہم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے برپور انداز سے اس عقیدے کا ہمارے سچے اور سچے عقیدے کا ذکر کیا ہے آپ محبت سے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں خلا نہ رکھیں جو بیچ میں خلا ہے یاد رہے مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے بیٹھے ہوئے پچاس ہیں یا پچاس ہزار ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل بھی اس لیے کہ میں نے پندرہ سال ہو گئے ٹیلیویجن پر بھی کام کیا ہے جب کیمرمن کے سامنے کیمرمن کے علاوہ کوئی سامنے ہوتا ہی نہیں ہے اور لاکھوں کے مجمع میں بھی پڑھا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پچاس ہیں پانچ سو ہیں یا پچاس ہزار ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس فرق پڑتا ہے تو اس سے پڑتا ہے کہ جو گھر جانا چاہ رہا ہے تھک گیا ہے وہ جا سکتا ہے اس کو دل سے اجازت ہے وہ جا سکتا ہے لیکن جو بادا کش بلا کا نشاہ کل پہ ٹال دے جو بادا کش بلا کا نشاہ کل پہ ٹال دے لِللہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے تو آج ہی ہے آج ہی ہے جو ہے وہ آج ہی ہے آج عرصے بعد آپ کے علاقے میں محفل سجی ہے اور میری حاضری تو خیر پہلی وار ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو زندہ بیٹا ہے سمجھ رہا ہے کہ زندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں جتنی دیر اور مجھے خالد بھائی نے بتایا کہ بہت وسیع انتظام لنگر کا بھی ہے تو آپ لنگر بھی ضرور تناول فرما کر جائیے گا یہ شادی کا کھانا نہیں ہے یہ سرکار کی محفل کا لنگر ہے سبحان اللہ شادی کا کھانا آج نہیں ہے جس کو شادی کا کھانا کھانا ہو وہ کھائے جس کا دل نہ چاہے وہ نہ کھائے یہ سرکار کا لنگر ہے یہ ضرور کھانا سبحان اللہ یہ سرکار کا لنگر ہے شادی کا کھانا نہیں ہے اس لیے ضرور کھائیے گا میں سنا خان کو بس دعوت دوں گا اس سے پہلے جو فرمایشیں مجھے کی گئی ہیں اس کے چند چند اشار میں کوشش کروں گا کہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جو زندہ نبی کی محفل میں زندہ بیٹھا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ محمد چار یا رہا جی فاجہ کتب فرید حق فرید یا 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 فرید سیال شریف تیر سیال لجبال کے در کے غلاموں کی سجائی ہوئی محفل ہے اس لیے میں نے اپنی عقیدتوں کا مجھے کہا نہیں گیا میرا دل چاہا کہ میں بھی چشتی ہوں سامنے بھی چشتی بیٹھے ہیں پیچھے بھی چشتی بیٹھے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر جو بابا فرید کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کر کہے گا حق فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید تابے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے در جانانا چاہیے ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہِ مرشدِ بیخانہ چاہیے حق پرید یا پرید میرے شوف کی یہی لاج رکھ وہ جو دور ہے بڑی دور ہے حق پرید یا پرید اچھے شیر کی تلاش میں رہتے ہیں خاص ان کے لیے کہ ایک خسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک خسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید آنکھوں میں ایسی پس گئی صورت پرید کی دل مانگتا ہے اور بھی قربت پرید کی اور کیوں کر نہ مجھ کو خوبی یہ قسمت پہ ناز ہو تقدیر کو بدل گئی نشبت پرید کی حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید میرے شوق بھی ہیں عجیب سے میرے شوق بھی ہیں عجیب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے حق پرید یا پرید میرے شوق بھی ہیں عجیب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے حق پرید کون کون چشتی ہے کون کون فریدی ہے اپنی جگہ لیکن میری بعد سے اتفاق کرو تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا کہ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید ہوش اتنا بحال رہتا ہے صرف تیرا خیال رہتا ہے حق فرید یا فرید میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل میں بہت چھوٹا تھا میں بہت چھوٹا تھا میرے مرشد نے سکھایا تھا کوئی بھی مشکل ہو جائے کوئی پریشانی ہمارے گھر کوئی کراچی سے چلتا ہے اور پاک پتن آتا ہے پورے گھر کو کوئی حیرت نہیں ہوتی یہ اچانک پاک پتن کیوں چلا گیا ہمیں گھر میں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تو بابا فرید کے پاس چلے جاؤ پریشانی پریشانی نہیں رہتی یہ میں آج کی بات نہیں بتا رہا بچپن سے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے تیرا نیم البدل کوئی نہیں ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ہزاروں تیب کے نشخوں سے نگاہ یار بہتر ہے مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویح محبت ہے علماء خاص طور پر علماء کی توجہ اور جو میرے سامنے پڑھا لکھا بجمع بیٹھا ہے اس کی خاص توجہ کہ مکمل دو ہی دانوں پر حالد بھائی جانتے ہیں یہ شیر میں ہر نگاہ نہیں سناتا کہ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویح محبت ہے جو آئے تیسرا دانا تو تصویح ٹوٹ جاتی ہے تو آئے تیسرا دانا تو تصویح ٹوٹ جاتی ہے مکرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا عدا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوڑ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو اسے تک نے اسے تک نے اسے نیت چھوڑ جاتی ہے حق فرید یا فرید مکبر دو ہی دانوں پر یہ تصویح محبت ہے جو آئے تیسرا دانا تو تصویح ٹوٹ جاتی ہے اور مکرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا عدا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوڑ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو ہم تو جگہ جگہ جاتے ہیں ہم تو جگہ جگہ جاتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں نقص بندیوں میں بھی جاتے ہیں قادریوں میں بھی چشتیوں میں بھی سوروردیوں نوشاہی سب جگہ ہم تو سب جگہ جاتے ہیں لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے باپ ایک ہی ہے پیر سیاء لجپال کے غلاموں باپ ایک ہی ہے محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو اسے تک نے اسے تک نے ادھر تک نے ادھر تک نے ستیت توٹ جاتی ہے رزمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے رزمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے جب ہے خدا فرید کا تو چلت فرید کی حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یا رہاجی خاجہ خدف فرید سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے کنام کے لیے مجھے دولہ بھائی نے حکم دیا ہے اس کے چند اشار مل کر محبت کے ساتھ یہ بھی چشتی فیضان ہے سبحان اللہ یہ بھی چشتی فیضان ہے یہ بھی اجمیر شریف کا فیضان ہے یہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کا فیضان ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت سے کہو کھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ کون کون پڑھا ہے ہاتھ اٹھا کر مل کر ریوانہ وار پتہ چلے کہ آج تسلیم صابری اپنے گھر آیا ہے چکوال کی دھرتی پر آیا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھرکتی رات لمیری اے جھلی غم دی لال ہنیری اے کی رامت دے وچ دے ری اے آجر سکھ مطران دی و دے ری اے کیوں دلری اداس کھنیری اے لوں لوں وچھ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھتے راتی و دیری ہے آج سکھتے راتی و دیری ہے ہمارکہ کردھرا دلری اداس گنگیری ہے لوں لوں وچھ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ مرکہ کردھرا دلری اداس گنگیری ہے جلی غم دی لال ہنیری ہے کی غمت دے وچھ دیری ہے آج سکھتے راتی و دیری ہے کیوں دلری اداس گنگیری ہے لوں لوں وچھ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھتے راتی و دیری ہے آج سکھتے راتی و دیری ہے کیوں دلری اداس گنگیری ہے کیوں دلری اداس گنگری ہے کیوں دلری اداس گنگیری ہے اچھے نیلہ نایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اُدِ حَتْ مُحَارِ زمانی ہے اُدِ دو جگدے سلطانی ہے اِتھِ کُمْ عَقْلِ انسانی ہے مُکْچَنْدِ بَدْر شَاشَانی ہے مَتھِ چَمْکِ لَاجْ نُرَانی ہے کالی زلفتِ عَقْ مَسْتَانی ہے مَخْمُورِ عَقْی حِنْمَدْ بھریاں مُکْچَنْدِ بَدْر شَاشَانی ہے مُکْچَنْدِ بَدْر شَاشَانی ہے مَتھِ چَمْکِ لَاجْ نُرَانی ہے مَتھِ چَمْکِ لَاجْ نُرَانی ہے کالی زلفتِ عَقْ مَسْتَانی ہے مَخْمُورِ عَقْی حِنْمَدْ بَلِیہِ مُکْچَنْدِ بَدْر شَاشَانی ہے مَتھِ چَمْکِ لَاجْ نُرَانی ہے مَتھِ چَمْکِ لَاجْ نُرَانی ہے کالی زلفتِ عَقْ مَسْتَانی ہے کالی زلفتِ عَقْ مَسْتَانی ہے مَخْمُورِ عَقْی حِنْمَدْ بَلِیہِ سُبْحَانَ لَا شُبْحَانَ لَا شُبْحَانَ لَا شُبْحَانَ اور آگیا آگیا گوشیر جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا اور پیر سید نصیر و دین نصیر کی تضمین پیر میل علی شاہ صاحب بہت کمال مجھے اب دیکھنا ہے کہ کون کون چشتی سرکار کا یہ ذکر سن کر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھتا ہے کہ انو ہستی دا انوانا کھا انو ہستی دا انوانا کھا رب سچے دی برہانا کھا یا اکھیا دا قرآنا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی شانا کھا جس شان تھی شانا سب بڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا ایسے صورت نو میں جانا تھا ایسے صورت نو بولا آج جو ہاتھ اٹھا کر پڑھے اسے اسی سال مدینے والے کا دیدار کرا دے ایسے صورت نو میں جانا تھا جانا تھے جانا تھا جانا تھے جانا تھا نگارے سر وقتے لالا رکھ سارے سرابہ آفتے دلگود شب جائے کے ملبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقاہ خوش رو محمد شب میں میں پھل بود شب جائے کے ملبودم ایسے صورت نو میں جانا تھا ایسے صورت نو میں جانا تھا جانا لکھے جانے جانا تھا جانا لکھے جانے جانا تھا محبوب نی دٹھا جنو ویٹ کے چند شرم آوے پجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے عدوی ہو جاوے اور جے او جاوے سیر چمن بھی سارا گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہاتھ کھلنا ہاتھ کھلنا ویچ رل جاوے سفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گنگن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آزف ایٹھا سونا ماہی سانو کدرے نظر آوے ایسے صورت نو میں جانا کا جانا کا جی اس صورت نو میں جانا کا جی اس صورت نو میں جانا کا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہِ عبرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسفِ کنا تکتا رہوں خالق نویرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے آسل ستیق نے برجستہ کہا بس یار کو چہرہ ایسے صورت نو میں جانا کا ایسے صورت نو میں جانا کا ایسے صورت نو میں جانا کا عورتیں ماتے کرتی حلیمہ بڑا پیسہ آگیا پہلے تو کبھی رات میں بھی چراغ نہیں جلاتی تھی اب دن میں بھی چراغ جلتا ہے دائی حلیمہ فرماتی ہیں نہ پہلے چراغ جلاتی تھی نہ اب چراغ جلاتی ہوں جب سے محمد کو لائی ہوں محمد مشکراتے ہیں کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے ایسے صورت نو میں جانا کا اسے صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا حسرت ہے کہ حسرت ہے کہ انوارِ سلطانِ امم دیکھے حسرت ہے کہ انوارِ سلطانِ آپ تربیت یافتہ سامعین ہیں شہر کو سمجھتے ہیں شہر سنیئے حسرت ہے کہ انوارِ سلطانِ امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں حسرت ہے کہ انوارِ سلطانِ امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں اور چہرے کے تصفر سے وہ نور ہے چہروں پر کہ آئینہ ہمیں دیکھیں آئینے کو ہم دیکھیں اِس سورت لوں میں جانا کا جانا کا کہ جان جانا کا سچ آنکھ اللہ ڈا ہے اللہ ڈا ہے اللہ ڈا ہے اللہ موسیقی ہسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار ربی کا پوچھ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے سبحان اللہ تھی جن و بشر کی شاہ و گنا تھی جسوی نصیر و شان خدا اٹھے ہوش تھی موہوں گول اٹھے آ سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاریاں سبحان اللہ ماں اجملہ کا سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا ماں حسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے مہرے کتھے میہرے کتھے تیری سنا کتے تیری زنہ ایک باری سر گوجھلے آلی ویاں کھو کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری زنہ آسان آفت دی رہے گی آسان تھوڑی دیر سا کرنا ہے سن دے پیون آسان سا کرنا ہے کتے میرے علی کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری زنہ کتے میرے علی کتے تیری زنہ گستا خکیاں کتے دالیاں کتے میرے علی کتے 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 میرے علی کتے تیری زنہ بلکہ دولا بلکہ دولا بیٹھا ہے میں پہلے کہتا رہا سارے پڑھ لو سارے پڑھ لو سارے پڑھتے رہے اب نہ میں کہوں گا کہ سارے پڑھو اور نہ ہی سارے پڑھیں گے کیونکہ یہ مقدر کی باتیں ہیں یہ مقدر کے کھیل ہیں اس لیے جو علی والا ہے صرف وہی کہے گا سارے نہ کہنا جو علی والا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی محبت سے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جہاں جہاں علی والا بیٹھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جھوم جھوم کر یہی کہہ رہا ہے صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنزوں حبیبِ ازلی کہتے ہیں اور جس کو دوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی آئی نہ پھانے اسے اکسے چلی کہتے ہیں لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لگتِ دینِ محمد کو علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی کوئی چھگڑا نہ رہ جائے سنیئے شیر سنیئے اور جسے لگے کہ تسلیم سابری کمال ہے یہ شیر وہی ہاتھ اٹھا کر سوان اللہ کہے گا کہ کوئی چھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی چھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی چھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو علی موجود ہیں چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا بڑا جنوب اگر میرا شعر قبول ہو تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا قبول نہ ہو تو علامہ صاحب پہلی کہہ چکے کہ فتوہ نہ لگانا میرا شعر مجھے واپس کر دینا میں کہیں اور جا کر سنا دوں گا کہ بڑا جو روپ تو سب کیلو کال بھول گئے بڑا جو روپ تو سب کیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے اور لحد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فریشتے سوال بھول گئے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا بیٹھا ہے بیٹھا ہے مشکلات کی رستے میں ہار کے او بد نصیف دیکھ علی کو بکار کے اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے بھیکا تھا زل بھیکار کا صدقہ اتار کے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی یہ ضرور ہی تو نہیں آگ سے جل جائے بشے بغزے ہیں دل بھی کلیجوں کو جلاتے تا ہے اور اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی منظر فضائے دہر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمد دیکھتا نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزم کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے اور اے اسیر پر خاص ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا کہ اے عرضِ پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا باریک ہے اور میں کہتا ہوں کہ چار چھے لوگوں کی بھی اگر سبحان اللہ آگئی نہ آگئی تو میں سمجھوں گا کہ تسلیم صحابری تم کامیاب لوٹے اگر تین چار لوگ بھی سمجھ گئے اور سبحان اللہ کہہ دی تو میرے لئے کافی ہے کہ جلائے مردِ دھوکر سے اُبھارِ دُوبتا سورج چلائے مردِ ٹھوکر سے اُبھارِ دُوبتا سورج جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں مزہ آگیا حالد بھائی پڑھنے کا مزہ آگیا جب سننے والے ایسے بیٹھے ہو تو سنانے کا مزہ آجاتا ہے جہاں شیر سمجھا جاتا ہے کہ جلائے مردِ دھوکر سے اُبھارِ دُوبتا سورج جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بھائی میں بندہ آپ بھی اس سمجھ کو دیکھ کر اور ذوق کو دیکھ کر آپ میرا حوصلہ بڑھ گیا ایک اور شیر باری خالد بھائی ہو سکتا ہے آپ نے بھی مجھ سے پہلے یہ شیر نہ سنا ہو آج ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی پہلی دفعہ پڑھنا ہو لیکن حوصلہ دلا دیا اہلِ چکوال نے کہ دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی اور دوزخ میں ہے نشست فقط چشم ننگ کی بہت مشکل کافیہ بہت مشکل کافیہ سمجھنے والے ایسے بیٹھے ہوں تو سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی دوزخ میں ہے نشست فقط چشم ننگ کی اور محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا اور جنت ہے سیرگاہ علی کے ملنگ کی محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا اور جنت ہے سیرگاہ سرف علی کے ملنگ کی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا نظر بھی مست مست ہے فضا بھی رنگ رنگ ہے دھلے دھلے ہیں ولولے نئی نئی امنگ ہے ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے جنو کی رد کی راگنی سرِ رواب و چنگ ہے مئے ملا کی چھاپ سے دشے میں انگ انگ ہے ہر ایک بادہ خار کا لباس شوخ و شنگ ہے نہ خواہشِ نمود ہے نہ فکرِ نام و ننگ ہے اُدھر جنابِ شیخ کی نظر ذرا ستنگ ہے اِدھر غرورِ فقر میں مگن کوئی ملنگ ہے جو کہہ رہا ہے دوستو صدا مگن رہا کرو میں بے نیا سے دہرو میری طرح جیا کرو جو دل کہے کسی آ کرو کسی کی مت سنا کرو علی علی کیا کرو علی علی احلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 احلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی احلِ نظر کی آنکھ کا سراب علی والا کہے گا آدھ اٹھا کر علی علی احلِ نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی کا حسن مہو مہر میں حیات کی رو اور علی ہسے تو بھٹے دو جہاں میں صبح کی پو اور علی جو چپ ہو تو رک جائے نبز عالم نو علی رکے تو نوہ خامشی میں ڈھلتی ہے اور علی چلے تو زمانے کی ساس چلتی ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی دو شیر آخری علی حاضری کے ایک بچ گیا بلکہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے ایک بچ گیا اور مجھے کموں بیش پڑھتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے لیکن سچی بات ہے کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں چلا وہاں مجھے بھی پتہ نہیں چلا ہے اتنا وقت گزر گیا ریحان روفی صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ بس یہ دو شیر میں سنا دوں ایک مولا کائنات کی منقبت کا شیر اور آخری شیر میری حاضری کا مولا حسین کی منقبت کا شیر ہوگا اور پھر میں مائک چھوڑ دوں گا بس علی والا ہاتھ اٹھا کر اسی جذبے اور عظم سے مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس دھرتی کے رہنے والے غیور میرے مسلمان بھائی اشاق رسول اشاق صحابہ اشاق اہل بیت جس محبت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں کوئی کافر ہی ہوگا جو مائک چھوڑے گا کافر کے مانا یہاں انکار کرنے والے کے ہیں کافر کے مانا یہاں انکار کرنے والے کے ہیں یہ وہ دوسرا کافر نہ سمجھ لیجئے تو بس میں دو شیری پڑھوں گا بدلے نہ خواستہ دل پہ پتھر رکھ کر دو شیری پڑھوں گا لیکن اسی جذبے سے ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے علی والے قید ایک دفعہ مل کر محبت سے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دو شیر بس دو دو بند قبول کر لیں تو مرضی نہ کریں تو مجھے لوٹا دیں کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی شرط وہی ہے قبول کرو تو زبان اللہ کہہ دینا نہیں تو میرا شیر مجھے وافس کر دینا جگڑے والی بات ہی نہیں ہے کہ ملنگوں ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے جو لڑنا جگڑنا ہے ہاں سنا رہے ہیں پیار سے دے رہے ہیں لے لو تو ٹھیک ہے سمان اللہ کہو نہیں پسند تو وافس کر دو کہیں اور سنائیں گے کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بحلول نے پیچی کبھی ہر نے خریدی ہے کبھی بحلول نے پیچی کبھی ہر نے خریدی ہے خدا بندہ تیری جلد بڑی سستی نظر آئی تیری جلد بھلی چلی جلد بھلی تیری 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 جلد بھلی آخری بولا حسین کی بارگاہ میں سارے ہاتھ اٹھا کر جیسے چاہو بیٹھ کر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اور اچھی آواز میں میرے ساتھ کہنا کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھا اپنے خمیر میں کبھی پوچھا اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو لمٹ سگا وہ حسین ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا میرا حسین اہل نظر کی آنکھ کا تارا میرا حسین جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھا اپنے خمیر میں کبھی پوچھا اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ جو یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا میرا حسین اہل نظر کی آنکھ کا جس کو ڈوبا ہوا صورت پلٹ کر دیکھیں اہل نظر کی آنکھ کا جس وسیلے سے ہم سب ذکر رسول کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے اللہ کریم دعا کریں آپ بھی میں بھی ہم سب دعا کریں کہ اللہ کریم علیہ حسین سیال کو یہ جو رشتہ بندنے جا رہا ہے ہماری وہ بچی کو بھی جو ہماری چھوٹی بہن ہے ہماری بچی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ساتھ بہت خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اس گھر میں اور پھر ایک دفعہ میں سیال صاحب کو نیب بنا دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے فون کر کے آپ نے بتانا ہے فون کر کے کہ جو میں اس کو توفہ دیکھ کر گیا تھا شادی کا وہ اس نے قبول کیا ہے کہ نہیں اور وہ تھا مولا کائنات نے فرمایا انسان کو انسان کو اگر کمال چہنا ہے چار چار چیزیں ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں چار چیزیں ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں تھنڈا دماغ نرم دل مٹھی آواز اور چہرے پر مسکراہت کہہ دو ذرا سبحان اللہ یہ میں نے توفہ دے دیا یہ قبول کریں یہ چار اس کو میں نے توفہ دی ہیں یہ جو مولا کائنات کا فرمان ہے یہ توفہ ہے ہدیہ کیا ہے میں نے اس کو اور آپ سب کو مولا کائنات نے فرمایا چار چیزیں چار خصوصیات جو انسان کو باکمال بناتی ہیں تھنڈا دماغ نرم دل میٹھی زبان اور چہرے پر مسکراہت بس یہ اپنے تو یہ آج تو آنکھوں کا تارہ ہے ہی کیونکہ دولہ ہے اگر یہ اور ہم سب یہ اپنا لیں تو ہم ہر محفل کی آنکھ کا تارہ بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر محفل کی آنکھ کا تارہ بنائے اور اس میں یہ چار اناثر اس میں بھی اور ہم میں بھی پیدا فرمائے انشاءاللہ جس طرح اکیڈمی الحمدللہ خالد بھائی کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی دیکھا دیکھیں ہم نے بھی شروع کی ہے پچھلے تین سال سے تین دن کی ورکشاپ جس کا عنوان ہے تھری ڈیز ورکشاپ بتسلیم صابری پاکستان انسیٹیوٹ آف مینجمنٹ پیم کے جوائنٹ ونچر کے ساتھ اشتراک کے ساتھ مطلب کرتے وہ ہیں اور ہم کرتے ہیں مل کر تو اور اس میں جو سرٹیفیکیٹ ملتا ہے جو سرٹیفیکیٹ تین دن میں شرکت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے اس میں میرے سگنیچر تو ہوتے ہیں پیم کے ڈائریکٹر کے سگنیچر تو گویا وہ سرکاری سرٹیفیکیٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان تین سالوں میں بلکہ دو ورکشاپ ہوئی ہیں تو ہمارے اس ورکشاپ میں شرکت کرنے والے غالباً چار کے قریب سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو الحمدللہ اب ٹیلیویزن پر مختلف چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر میرے لئے کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کے لئے جگہ بن رہی ہے نوجوانوں کے لئے مختلف چینلز پر ابھی بھی گنجائش ہے یہ میند کریں تو جگہ بنا سکتے ہیں آج بھی یہاں پر تین چار سٹوڈنٹ میرے یہاں پر پنڈی سے کوئے ہیں کچھ اکوال سے تو ستائیس اٹھائیس انتیس آگسٹ کو انشاءاللہ لاہور میں ہم یہ تین تین روزہ ورکشاپ منقد کر رہے ہیں جو بھی اس قل میں آنا چاہے تو ضرور تشریف لائیے اور وہاں پر آ کر نقابت اور ٹیلیویجن کی پریزنٹیشن کس طرح اور اینکر کس طرح سے بننا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک وہ منتقل کریں اللہ کریم بہت عزتوں سے نوازے میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شورتی آفتہ بہت خوبصورت پڑھنے والا سنا خان ہم سب کا بہت پسندیدہ ہم سب کا چھوٹا بھائی میں ملتمس ہوں محمد ریحان روفی سے تشریف لائیں اور نظران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جب روفی صاحب پڑھ لیں گے انشاءاللہ ریحان بھائی اس کے بعد مارے بھائی فاروق سیالوی صاحب یہ سیرہ سیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سرگودہ سے آئے ہیں اس محفل میں شرک اور میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی دیتے رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ آخیر میں سیرہ پڑھیں گے یار زندہ صحبت باقی اللہ کریم بے پناہ عزتوں سے آپ کو بھی نوازے اور علیہ سنسیال کو بھی نوازے محمد ریحان روفی نظران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے